آپ پاکستان کی بہت زیادہ سٹائلش اور گریسفل خاتون سیاستدان سمجھی جاتی ہے لیکن آپ کو کس نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ دنیا میں ایک خاتون تھی کیترین گریہم ان کا نام تھا وہ واشنگٹن پوسٹ کی مالک تھی اور انہوں نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ابھی بھی آپ بہت ہی سوبر اور گریسفل ہیں لیکن جوانی میں اتنی خوبصورت تھی کہ صدر عیوب نے اپنے بیٹے کا رشتہ آپ کے لئے مانگا تھا تو انکار کیوں کیا؟ ہمارا سعداد کا گھرانہ ہے اور میرے والد سعداد سے باہر میرے رشتے کیلئے سوچنے کیلئے تیار نہ تھے تو نور جہاں کو آپ نے انکار کیوں کیا؟ ہاں وہ حالانکہ اس کا بیٹا ہے تو سید چھوکت رزوی کا بیٹا تھا لیکن بس وہ کوئی ہمارے جیسے لوگوں میں ان لوگوں کا کوئی سیٹنگ نہ ہو پاتی ہے وہ جب رشتہ لے کر آئیں تھی وہ واقعہ کیا تھا؟ بس وہ آئیں انہوں نے بات پھی تو میرے والد نے کہا کہ آپ گانا سناؤ تو اس نے خواب کہ پہلے آپ ہاں کرو پھر میں گانا سناؤں کیا ان رشتوں کو انکار کی وجہ فخر امام صاحب سے آپ کی کوئی پسندیدگی تھی؟ انکار میں تو نہیں تھی کرتی وہ تو میرے والدین کا کام تھا بیسے فخر امام کے بارے میں انہوں نے بھی سوچ رکھا تھا اور مجھے بھی وہ اچھے لگے تھے آپ کی اور فخر امام صاحب کی جو سوچ ہے ان کا مزاج ہے اس میں خاصا فرق ہے لیکن اس کے باوجود اتنی لمبی اور کامیاب زندگی کا راز کیا ہے؟ جہاں ہمیں پچاس سال سے زیادہ کٹھے ہوئے ہو گئے ہیں اصل میں سوچ ہماری مختلف نہیں ہماری ویسے مزاج مختلف لیکن ہماری قدریں مشترک تھی تو جہاں قدریں مشترک ہوں وہاں پہ پھر نبھاؤ ہو جاتا ہے فخر صاحب کی کونسی بات نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ فخر انتہائی تحمل مزاج کے مالک ہیں بڑے صابر ہیں جسے میں متاثر تھی آپ کی فخر صاحب سے زیادہ اچھی دوستی تھی یا ان کی بہنوں کے ساتھ؟ میری فخر کی بہنوں کے ساتھ بہت دوستی تھی اور میں ان کے گھر بہت جایا کرتی تھی ان کا گھر ہمارے گھر کے بل مقابل تھا میری خالہ کا گھر میرا ان کے گھر بہت آنا جانا رہتا تھا پھر فخر امام بیرون ملک پڑتے تھے جب وہ چھوٹیوں میں آتے تھے تو ان کے ساتھ کافی پھر اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا تھا آپ شروع سے ہی سیاست میں خاصی متاثرک رہی ہیں تو ایسے میں بچے اگنور تو ہوتے ہوں گے جی ایک حد تک لیکن میری والدہ نے میرے بچوں کو پالا اور بہت انہوں نے ان کو امدہ تربیت دی تو مجھے بھی یہ حوصلہ رہتا تھا کہ میری والدہ کے پاس ہیں تو ایسے میں بچوں نے کبھی شکوا نہیں کیا کہ آپ ہمیں ٹائم کم دیتے ہیں نہیں بچے وقتن فقتن شکوا کرتے تھے لیکن ہم بھی کوشش کرتے تھے کہ جب بھی ممکن ہو ہم ان کے پاس آ جائیں والدہ میری جو ہے وہ مستقل ان کے پاس رہتی تھی بڑی شفیق تھی اور بچوں کو بھی ان سے بہت لگاؤ تھا بچے آپ کے زیادہ قریب ہیں یا والد کے میرے سے زیادہ اپنے رہا انداز ہے کس بچے میں آپ کے مزاج کی جھلک نظر آتی ہے اور کس میں والد ساتھ جو میری بڑی بیٹی ہے امی کلسوم وہ تو بہت زیادہ اپنے والد کی طرح ہے اور صغرہ درمیانی ہے عابد میری طرح جذباتی ہے امی کلسوم کا سیاست کی طرف روجان کیوں نہیں ہوا امی کلسوم کو ہمیشہ سے کاروبار میں دلچسپی تھی تو انہوں نے جھنگ میں چھوٹا سا پاور پلانٹ پاور جنریٹنگ پلانٹ لگایا صغرہ کو ہمیشہ سیاست میں دلچسپی تھی وہ ام پی بھی رہ چکی ہیں سینیٹر بھی رہ چکی ہیں الیکشن لاسٹ الیکشن وہ ہار گئیں لیکن ابھی بھی وہ اپنا ہلکہ انتخاب میں ہی رہتی ہے عابد صاحب وہ سیاست کو کتنا پسات کرتے ہیں عابد وہ سیاست میں بڑی گہری دلچسپی ہو گئی ہے اب وہ اپنے باپ کا ہلکہ انتخاب جو ہے اس کو لکاکٹر کر رہے ہیں اور آئندہ الیکشن جو آنے والا ہوگا اس میں وہ کینڈیٹ ہوں گے فیصل صالح یاد کے ساتھ آپ کے جو اختلافات ہیں وہ سیاسی ہیں یا خاندانی نوئیت کے؟ میرا ان سے رشتہ داری کا کوئی قرب نہیں ہے جو اس کے پڑ دادا تھے وہ میرے دادا کے بھائی تھے تو یعنی میری برادری ہے کوئی قرب کا رشتہ نہیں ہے تو اختلاف ہمارا سیاسی ہے اتنا زیادہ وہ آپ کے خلاف کیوں ہیں؟ وہ حسد کرتے ہیں شاید آج کل کا جو دور ہے آج کل کی جو سیاست ہے اس میں سب سے زیادہ دبانگ سیاستدان کس کو سمجھتی ہے؟ میرے ذہن میں کوئی ایک شخصیت تو نہیں آتی شیخ رشید ہے یا شاہد خاکان ہے احسن اقبال ہے عمران خان ہے یہ لوگ ہیں نمائن کیا آج کی پیپلز پارٹی وہی ہے جو ذلفکار علی بھٹو چھوڑ کر گئے تھے؟ کئی طریقے نہیں ذلفکار علی بھٹو کی جو پارٹی تھی وہ تو قومی پارٹی تھی اب آج کی پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ تک محدود رہ گئی ہے مریم نواز میں اور بلاول بھٹو میں سے آپ کس کو زیادہ مہچور سیاستدان سمجھتے ہیں؟ میں مریم کو زیادہ مہچور سمجھتی ہوں مریم بڑی خوشکل ہیں اور مریم ایک رگڑے سے گزر رہی ہیں تو مریم کے چانسز فیوچر میں برائٹ ہیں ہم بیگم عابدہ حسین کے ہمراہ ان کے ڈیری فارم پر بھی گئے جہاں انہوں نے ہمیں مختف نسل کی گائیں دکھائیں پاکستان میں لوگ جب رشتہ کرتے ہیں تو اس وقت بھی ذات پات کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا لیکن آپ تو گھوڑوں کا، بلز کا، گائے کا ان کا بھی باقاعدہ نسل کا حساب رکھتی ہیں ہاں، رکھتے ہیں جی حساب رکھتے ہیں یعنی ان کی اہمیت تو انسانوں سے زیادہ ہو گئی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو کھیں موسیقی